ابھی ابھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ لاور کی سرزمین پر مسجد رحمتاً للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دھرنا جاری تھا وہاں شدید قسم کا اپریشن جاری ہے عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاشے تڑپ رہے ہیں فوری طور پر اپریشن بند کیا جائے مذاکرات کا رستہ اختیار کیا جائے پاکستان ہرگز ایسے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا عشرہ رحمت ہے آج پانچ رمضان ہے اٹھارہ اپریل رتوار کا دن ہے ابھی ابھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ لہور کی سرزمین پر مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دھرنا جاری تھا وہاں شدید قسم کا اپریشن جاری ہے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاشے تڑپ رہے ہیں خون بے رہا ہے حالت روزہ میں اتنا بڑا ظلم و ستم دھایا جا رہا ہے اب تو یہ مظاہرین ایک جگہ اکٹے ہو کر لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے میں مصروف تھے کسی طرح کا کوئی جلاو گراو کا عمل نہیں ہو رہا تھا مگر پھر بھی اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے آج ہمیں پاکستان کا روشن چہرہ رمضان کا حسی موسم لغلہان نظر آ رہا ہے آج پاکستان کے اندر اس ظلم و بربریت پر قلع جا موکو آ رہا ہے میری مقتدر اداروں سے یہ اپیل ہے کہ فوری طور پر اپریشن بند کیا جائے اگر حکومت میں کسی کے سینے میں دل ہے وہ سوچے تو صحیح کہ کیا کیا جا رہا ہے یہ صفوں پر نماز کی جگہ جہاں رات تراویی ادا کی گئی رب حالت روزہ میں عشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس جگہ کو مقتل بنا دیا گیا ہے فوری طور پر اپریشن بند کیا جائے مذاکرات کا رستہ اختیار کیا جائے پاکستان ہرگز ایسے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا میں پھر اپیل کرتا ہوں کوئی بھی ہماری آواز پہ اگر کان دھرنے والا ہے تو ضرور آگے بڑھے ایسی صورتحال ناگفتہ بے ہو چکی ہے سسکیوں آنسوں اور خون کے قطروں کے ماحول کے اندر لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے خدا رہا ملک بھی رحم کریں اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانے سے باز آجائیں وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین